ایبن پنجابی تیبن نیوز بھی چاپ سابدہ سواگت کرتے ہیں خبر لینیہ جی نبجوت سنگھ صدودیاں پرانیاں یادان دین عمران خان پاکستان دے پردان منتری وجو سون چکن جا رہے نے اور انہاں نے ہندوستان دے چار انہاں دے اچھے دوست نے جڑے انہاں بچوں کپل دیب جی نے سنیل گواسکر جی نے امیر خان جی نے اور چوتھے پنجاب دے شیر کہہ سکتے ہیں نبجوت سنگھ صدود صاحب نے صدود صاحب نے پرانیاں یادان پریس دین آر سنجیاں کیتی ہیں انہاں دسیاں کہ عمران خان نو جدو میں پہلی بار بیکھیا تاں واس بیکھدا ہی رہ گیا انہاں دی شخصیت انہی پرباب شالی سی اور دوسرے پاسے انہاں نے بال دا ذکر بھی کیتا ہے کہ جدو انہاں نے بال مطلب پہلی سٹی اور صدی آکے میری تنیتے لگی اور میں سن ہو گیا پوری دی پوری یہ کانفرنس بڑی انٹرسٹنگ ہے سن بڑی ہے تسی بھی ضرور سن جس کی کیرتی نشت ہو گئی اس کا سب پچھ گیا اور جسے عزت مل گئی مجھے لگتا ہے اسے ساری کائنات پہ دیر فور آئی ٹھینک خان صاحب میرے ان کے ساتھ بڑے پرسنل سنبھل ہیں انیسو تیراسی سے یہ ناتا ہے اہلی بار میں انہیں انیسو تیراسی میں فریدہ بار میں ملا تھا مجھے لگا کہ اس سے بھی کچھ اوپر ہو تو وہ تھا ایک ایسی چلوائے جنبش تھی ایک ایسی آکرشت کرنے والی شکتی تھی کہ پڑیابی میں لوگ کہتے ہیں باندہ کھڑا ہی رہے موہ ٹڑے آدھا ٹڑے ہی رہے موہ ٹڑے آدھا ٹڑے ہی رہے that is the kind of uh magnetism that uh خان صاحب 93 had and he was at the peak of his powers i still remember میں پہلے ہی match میں بورڈ پریزنٹ 11 کی طرف سے کھلنے آیا تھا اور ان دنوں میں جو وہ گیند پھینکتے تھے کوئی کوئی تو نظر بھی نہیں آتی تھی اور پہلی گیند جو انہوں نے پھینکی بورڈ پریزنٹ 11 میں اوپن کر رہا تھا اور نے آگے ان لے کے وہ آئے تو ہی سلپ اور پہل پھر وہ پنجابی والی انہوں نے ایک شلوک ساتھ پھینکا اور امبائر کو بولا کہ مجھے سوڈس چاہیے سوڈس کے بعد the first ball that he bowl میری پیٹ میں لگی تو نیجو جی تھاں گا پھر میں آکڑ گیا پوری تھی پھر میں آکڑ گیا پوری تھی he came up he walked to me he said Sadaar Saab you know look at it a great cricketer to a young boy in 83 he did not bounce even a single ball at me he bowled his 2-3 overs met me in the evening i couldn't score too many runs 18-18 پھر میں آکڑ گیا پھر میں آکڑ گیا پھر میں بہت آکڑ گیا پھر میں ستھے چکے بھی ماردا ہی پھر میں آکڑ گیا پھر میں ستھے چکے بھی but you know in those you know unwinding days there was a bond that i developed a mutual respect that i developed with him i saw him as a pure soul and i saw him as a selfless man وہ ہر چیز تیم لہی کر دے سی آپ کیوں کہ میں جتے ہیں کہ میں ایک 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 بڑا لیڈر جو اگرے میں نہیں کروں گا وہ لوگ کا ایک بشواز جگہ دنوں گا وہ لوگ کا اگر میں کبھی بھی بھارت سرکار کی جو سوچ ہے اس پہ انکروچ نہیں کروں گا کیونکہ کچھ پولیسی فارن پولیسی بنتی ہے دو دیشوں کے لیے جو سرکار کو پروپر طریقے سے مینڈیٹ دیا ہے وہ لوگ تیہ کرتے ہیں میں اس میں کبھی انکروچ نہیں کروں گا لیکن یہ میرا پرسنل اپنین ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک وہ ہے پولیسی ہے جو سرکار کی ہے دیش کی ہے میں اس کا ہمیشہ سمبان کرتا رہا ہوں اور ہمیشہ اس کے آگے یہ جگتہ بھی رہنگا لیکن میں نے ایک پرسنل اپنین ہے صاحب کے سپورٹسمن بریک بیریئرز ڈے کٹ اکراؤس فرنٹیرز ڈے یونائیٹ پیپل جب آپ نشرت فتح آلی خان صاحب کو یہاں سنتے ہیں پڑے گولا ہماری صاحب کو یہاں سنتے ہیں جب آپ وسیم اکرم کو گین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جب خان صاحب کو بیٹنگ کرتے ہوئے کہیں دیکھتے ہیں آئی دینک بھاونا ویسی نہیں ہوتی ہلاکی you know when you play a match against pakistan or whatever you know the feeling is different because nobody wants to take that defeat but still i see a sportsman in the great imran khan and i see someone who will always do good to mankind میں بابے نانک دا پکش گردہ اکیوں کارنو ماندہ the whole world is my country all mankind my brethren to do good my religion i have great hopes that relations will improve دیکھو answering your question i must take this liberty and say کہ سادہ ملک یوگ دے پہلے نیم تکھڑا ہے اہمسا اسی دیش ازاد بھی کرایا تو دیچ اہمسا تا بڑا بڑا رول سی non-violence you know mahatma ghani will always be remembered because of that ashtang yog that he followed and got this country liberated through non-violence through satyagraha you know satyadi بڑی بڑی تاکت ہون رہی ہے therefore i i believe that you know this could be a new era this could be a new dawn this could usher in an era of hope خیر ہون صدو صاحب جان دے یا نہیں جان دے انہا دی اپنی سوچ ہے اور انہا دے کوڑے دیکار ہے جانا نہ جانا لیکن فیلحال عمران خان نے جو دوستی مطلب پگائی ہے اس نو اسی بھی سلام کر دے ہیں اور پارت پاکستان دے ودیہ رشتے ہون اس دی اسی کام نہ کر پروگرام دیانچ کمنٹ کریا کرو چنگی پاشاچ کریا کرو ولگر پاشا دا استعمال نہ کریا کرو جے کر تو ہرڈے کوڈ بھی خبر ہے اس تھی جان کاری ہے تو تسی میل کرو ایون لائی پنجاب ایڈا ریڈ جی میل ڈاٹ کام ایون پنجابی تایون نیوز نو واتو باد سبسکرائب کرو موسیقی